موسیقی 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 صدرہ عصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف کا شمالی وزیرستان حملے کی شدید مضمت افسران اور جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار شہباز شریف نے کہا سیکیروٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ناپاک آزائم کو مٹی میں ملا دیا بلاول بھٹو نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے دہشتگردی کی نرسریوں کو تباہ کرنا ہوگا مریم نواز علی امین گرنڈاپور مراد علی شاہ سرفراز بکٹی کا بھی شہدہ کو خراج عقیدت دہشتگردوں نے زمین پر پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاص پر حملہ کیا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑکی میر علی کے شہدہ کے خلاف سوشل میڈیا پر غلیظ موہم کی مضمت شہدہ کو خراج عقیدت کہا پوری قوم شہدہ کی وارث ہیں توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں گنجائش ہے نا قانون میں ہم شہدہ کی عزت اور وقار اور ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے یکم جولائی سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری حکومت نے آئی ایم ایف کو قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کروا دی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے پر رضا مندی آئی ایم ایف کا بی آئی ایس پی کے تحت موستحق افراد کا تحفظ یقین بڑھانے پر زور حکومت کی موستحقین کے تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی آئندہ وفاقی بجٹ میں پیٹرولی مصنوعات پر لیوی بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور آئی وفق نے معاشی اس تحکام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا پہلا ہم اولیڈی جو ایف بی آر کی ریسٹرپسنگ کی ہیں اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے سرم نجھکاری ہوگی اداروں کی یا یہ ضرورت ہے وقت کی اداروں کو چلانے کے لیے نجھکاری کو حتمی شکل دی جائے گی ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نفاظ اور اطلاق مہنگائی کے سوال پر کہا ارادے پختہ ہوں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کاغذات نامزد کی جمع کرائے وزیر داقلاموں سے نکوی آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر عساق دار اور مصطفی رمدے نون لی کے امیدوار پرویز رشید طلال چہدری آہد چیما کو بھی ٹکٹ جاری ایمکی ایمکی بھی پانچ امیدوار میدان میں نجیب حارون، آمیر چشتی، ہمائیو اسمان، روف صدی کی شامل فیصل وابڈا نے بھی آزاد حیثیت میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے پشاور سے ٹیکنوکریٹ کے لیے وقار احمد قاضی نے کاغذات جمع کرائے خواتین کے نشستوں پر مہویش علی خان فائزہ ملک میں کاغذات جمع کروا دیئے بلوچستان سے سابق لگران وزیراعظم انوار الحق کا کڑ بھی امیدوار سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے پتے شو کر دیئے خواتین نشست پر سنم جاوے، ٹیکنوکریٹ سیٹ پر یاسمین راشد امیدوار پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان اور ظلفی بخاری میدان میں کے پیسے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا محمد افریدی الیکشن لڑیں گے، عرفان سلیم، خورم زشان اور اظر مشوانی امیدوار ہوں گے، آزم سواتی، فیصل جاوید اور ارشاد حسین نے بھی کاغذات جمع کرا دیئے سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے نئے ناموں کو تجربے پر ترجی دی پیپلز پارٹی کے رضا ربانی طویل اور سبات سینٹ کا حصہ نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی نے اس بار رضا ربانی کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا مولا بکس چانڈیو کو بھی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا نون لگ نے مشاہد حسین اور آصف کرمانی کو ٹکٹ نہ دیا پی ٹی آئی نے بھی شہزاد وسیم اور ولید اقبال کو ٹکٹ جاری نہ کیے پیپلز پارٹی کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا تو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل پیپٹی ون کے یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹیگارکل تھا یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے سنی ادھاد کانسل کو جوائن کرنے کا فیصلہ بہترین تھا الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً ایک جماعت کو جوائن کرنا پڑا شیئرمین پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کسی جماعت کو اس کی جیتی نشو سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جوائیں گے بولے پاکستان کو امداد نہ دینے کے لیے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا آزم سواتی نے کہا سنی کانسل کے ساتھ ادھاد سے مطالق ہمیں پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے تمام جماعتوں کو دعا دیتا ہوں جو جمگوریت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے برادرانہ تعلقات ہیں حمایت جاری رکھیں گے سعودی عرب نے یقین دہانی کروا دی سعودی ولیہید محمد بن سلمان کا شہواز شریف کو ٹیلیفون وزیراعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیراعظم کی ولیہید کو ایک بار پھر پاکستان کے دورے کی دعوت کہا پاکستان کے عوام ولیہید کے لیے بے پناہ محبت اور احترام رکھتے ہیں پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر فقر ہے دونوں مالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے وزیراعظم شہباز شریف کے معاشی روڈ میپ کا خیر مقدم مریم نواز نے معاشی روڈ میپ کو تاریخی اور انقلابی اقدام قرار دے دیا کہتی ہے مہنگائی میں کمی اور غربت میں تخفیف معاشی روڈ میپ کا قابل تحسین حصہ ہے معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم کی ہدایت پر رمضان ریلیف پیکش کی ڈیجیٹل مانیٹنگ جاری اٹھائیس لاکھ بتیس ہزار گھرانوں کو ترصیل مکمل مریم نواز نے کہا رمضان پیکش کی ترصیل میں شفافیت کو ہر صورت ملحوظ خاتے رکھا جائے گا یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس پر جو ہے وہ کپک میں وزیراعظہ ہے کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدد کپک میں پوری کر پائیں گے نہیں نہ وہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے پاس ان کے لیے شروع ہو جائے گا مجودہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا جائی ہے عمران خان کو میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو سمجھ آئی نہیں تھی سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی پڑی پیش کو یا مشورے دے ڈالے کہتے ہیں علی امین گنڈاپور مدد پوری نہیں کر پائیں گے رمضان کے بعد وزیراعلا کے پی کے لیے پریشانیاں ہیں میڈیا سے واتشیت میں کہا نومے میں ملاوث کرداروں کو سزا ضرور ملے گی بانی پی ٹی آئی مولا جھٹ کی سیاست چھوڑ کر جمہوری راستہ نکالیں موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی چاند پر حکومت بنائیں تو بہتر ہے انٹریسٹ میں صرف بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پیچھے رکھتے ہیں آئینی چیزوں پر ہم بات نہیں کر سکتے جو آئین میں لکھا ہے پی ٹی آئی نے ایک شخص کے لیے پاکستان کو پسے پوشت ڈال دیا آئی ایم ایف سے مطالبات کیوں کر رہے ہیں وزیرا لاسد نے تحریک انصاف سے جواب مانگ لیا میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا آئی ایم ایف سے این ایف سی ایوارڈ پر کٹوٹی والی بات نہیں سنی صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا افغان وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب ایساق ڈار کو ٹیلی فون میر متقین ایساق ڈار کو وزیر خارجہ کا منصب سبھالنے پر مبارک بات دی افغان وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے عظم کا آیادہ دونوں وزیر خارجہ کا انصداد دہشتگردی اور تجارت کے شعبوں میں تابد پر اتفاق موجودہ حکومت مئی تک نہیں چل سکتی اسے مودی اور آیان علی کے سوا کوئی نہیں مانتا سابق وفاقی وزیر فواہ چودری کی صحافیوں سے گرسمی گفتگو کہا مولانا فضل الرحمن نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کو اپنی 33% کابینہ کا معلوم نہیں وزیراعظم کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات جیل ذرائع کے مطابق ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروای گئی جو 30 منٹ تک جاری گئی علی امین گرنپور بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈیالا جیل پہنچے تھے دوسرے جانب سیکیورٹی تھریٹ کے پیش نظر اڈیالا جیل کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت خاردار تارو کی تنصیب شروع اضافی نفری تائینات افتخار سہدری کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتی کے عزت کا دعویٰ خارج اسلام آباد کی عدالت نے دس سال بعد سابق چیف جسٹس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا فیصلے میں مزید کہا گیا قانونی طور پر توہین آمیز بیان کے چھ ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا رمضان المبارک میں گرہ فروشوں نے زندگی مشکل بنا دی مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمت آم آدمی کی پہنچ سے دور پھلوں کے دام بڑھ گئے شہری سٹالز پریشان دکھائی دینے لگے پیاس کی قیمت میں معمولی غمی دو سو ساٹھ روپے فروخت ہونے لگا پنجاب میں مٹر اور ٹی ماتر کی ڈبل سینچری ادرک اور لہزن کا بھاؤ ایک ہو گیا دونوں کی فی کلو قیمت چھ سو تک آگئی خجور آٹھ سو سے ایک ہزار تک فروخت ہونے لگی ظلفکار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی فاطمہ بھٹو نے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر میر مرتضی رکھا پاکستان دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل آئی ایم ایف نے فہرست جاری کر دی پاکستان کا باونوہ نمبر جنوبی سوڈان کا چار سو بانوے اشاریہ سات دو ڈالر فیکس جی ڈی پی کے سات پہلا نمبر سیاسی عدم استحقان تنازیات اور محدود انفرسٹرکچر غربت کی بنیادی وجوہات غزہ میں انسانی تاریخ کا بدترین قتل عام کئی ماہ سے جاری ویشیانہ بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید نو سی رات میں کھانے کے لیے جمع فلسطینیوں پر ہیلیکاپٹر سے فائرنگ بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید 150 ازائے زخمی اسرائیلی وزیراعظم کی قتل عام سے پیاس نہ بجی رفا میں آپریشن کی بھی منظوری دے دی حماس نے جنگ بندی کے حوالے سے سالس کو تجاویز پیش کر دی حماس کا 700 سے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ عمر قید کے 100 فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل شین واتسن کومی ٹیم کی کوچنگ کی دور سے باہر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ملکی کوچز کو ذمہ داریاں ملنے کا امکان واتسن پہلے سے تیہ کمنٹری اور کوچنگ موہدے کو نبھائیں گے شین واتسن کا آئی پی ایل میں کمنٹری اور میجر لیگ ٹیم سے کوچنگ کا موہدہ موجود گلیڈیٹر کے ہیڈ کوچ شین واتسن اور بولنگ کوچ شان ٹیٹ وطن واپس روانہ ہو گئے روس میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آج آخری دن آج پولنگ ختم ہونے کے بعد نتائج کا فوری علان کیا جائے گا 71 برس کے پیوٹن کی جیت کے قوی امکانات اتھر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر پیوٹن کو حق کہہ دیا جاپانی دار الحکومت ٹوکیو میں فضا نکھر گئی چیری بلوسم کے پھولوں نے ماحول کو دلفرے بنا دیا خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ ہمڈ آئے موبائل کے کیمرے پور کیف مناظر کو یاداشتوں میں قید کرنے لگے دنیا بھر میں بھی جب ایسے تہوار آتے ہیں تو قیمتیں کم ہوتی ہیں حضرت زہدین حضرت زہدین بلکہ صحیح جواب یا مقلب القلوب ستر دفعہ روزانہ پڑھیں یا مقلب القلوب اے وہ ذات جس کے قبضے میں میرا دل اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان کی پیاری ٹرانس میشن فرحان علی کی حق اللہ نے سما بان دیا پانچوے روز شرمیلہ پارو کی بنی پیارا مہمان شیف اروش کی مددار ریسپیز حضرت زمیل کے وزائش جباری ساکھ کی آواز میں سنا پیارا کلام دیکھئے پیارا رمضان روزانہ سپہ تین بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر موسیقی